تو جی لور میں گھومہ گامی کرنے کے بعد ہم پہنچے آوارہ ہوتل میرا مطلب آواری ہوتل ہوتل میں داخل ہوتے ہی ایک عوضار سینکل نے ہمارا استقبال کیا دل کے بہت اچھے تھے اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پوچھتے کہ تم کون ہو اور کدھر سے آئے ہو میں اندر چلا گیا ریسیپشن پہ تھی ایک حسین اس کا نہیں ڈالا میں نے سین کہیں وہ مجھ سے یہ نہ پوچھے یہ کیا بتمیزی ہے چین سوسو نہ آیا ہوتا تو باتیں اس سے کرتے اور دو تین اتنے بڑے خال میں سے ہوتے ہوئے واشروم میں پہنچے تو دل ہو گیا گارڈن گرین سیڈنس کی انتہا ہوگی جب دیکھا اتنے کابل واشروم میں ایک بھی لوٹا نہیں ہے حالانکہ اس ہوتل میں بہت آتے ہیں مگ گئی لوجکوڑو کیلئے سولت ہوگی دروازے سے صرف تین مہینے چھوٹی کنڈی لگی بھی ہے ساتھ کا ٹوائلٹ اور کنڈیاں میل ہو والی بندہ پوچھے واشروم کو کس میں فتح کرنا ہے سوسو کرتے ہوئے گول دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے آہاں ہاں گول ہو گیا سوسو کرتے ہوئے بندہ دوں میں ٹی وی نہ دیکھا تو کیا ہو جائے گا گول نہیں ہوگا کافی دیر سابن بھوننے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ ٹوٹی سے ترلا کرنا ہے ایک ٹوٹی سے شیمپو لے کر دوسری ٹوٹی کے سامنے آت پھلا دیا مقصد حل ہو گیا یار میر بندے اتنی سی بھی میند نہیں کرتے واشروم سے باہر نکلتے ہی میری نظر پڑی کہ میں آتو تبہی آگے ہوں میں پا جاندی اس کے اندر کی دکان میں ہے اچھا بار اسے کو سیک تھا اور اندر کیکو کیک تھا یہاں پر ایک انکل نے ہمیں چینی سمجھ کے پوری دکان وزٹ کرائی ہم نے بھی کر لی اس سے پہلے ہماری انگریزی کا سٹاک ختم ہوتا ہم وہاں سے نکل آئے یہ رہے امیروں کے خاص عام کیونکہ ایدھر لوٹوں میں بلب لگا کر رکھے میں انہوں نے بہت افسوس ہے بھائی یہ دیکھو ہی روم سرویس کپڑے وزیراعظم کے روم تو فٹ تھا ٹائلٹ سوپر ایٹ تھا اور کرایا چھکو چھک تھا اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ ولاغ فٹ تھا